آزاد کشمیر کے دار الحکومت مضافر آباد میں سیاہت کے شوقین افراد کے لیے دریائے جہلم میں وائٹ وارٹر رافٹنگ کا میلہ سچ گیا دریائے کی تند و تیز موجوں کو ایڈوینچر ٹورزم کے شوقین سیاہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف نیوزوان محمد اقبال امیر سے چی اقبال آگاہ کھیجن برکل آزاد کشمیر میں سیاہت کے فروغ کے لیے جو میکمہ سیاہت کی جانب سے جو اقتماع کیے گئے ہیں اس میں خاص کر جو کشتی رانی ہے اس کا کھیل یہاں پر جاری ہے اور جو سیاہت کے شوقین افراد ہیں خاص کر مہماتی سیاہت کے شوقین افراد ہیں وہ اس وقت دریائے جیلم کے کنارے پر موجود ہیں یہاں پر جو کھیل ہے وہ جاری ہے بائٹ وارٹر رافٹنگ کے جو شوقین افراد ہیں اس وقت جو ہے دریائے جیلم پر جو ہے وائٹ وارٹر رافٹنگ کر رہے ہیں شہری بھی ہمارے سب موجود ہیں سیاہ بھی موجود ہیں ان سے جانے کوشش کریں گے اس ایوٹ کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے بہت اچھا لگا ہم نے دمیر رشیدہ باد سے وارٹر رافٹنگ شروع کی اور یہاں تھوڑی تک ہم آئے تو بہت زیادہ ہم یوں کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں تک آئے اور ہمارے تمام سب کے ہمارے کپڑے بھی کیگلے ہوگے اور بہت مزایا وائٹ وارٹر رافٹنگ وہاں ہی ہوتی ہے جہاں پر پانی اچھا ہوتا ہے جہاں پر ریپٹس ہیں اور یہ ایڈونچر ہے اس میں جو ہے بہت سارے پاکستان میں جتنے ٹوریسٹ ہیں یا انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہیں وہ اس چیز کو بہت لائک کرتے ہیں اتنا اچھا ایونٹ جو ہے وہ ارگنائز کروایا گیا ہے میں نے دریائے میں رافٹنگ کی اور بہت انجوائی کیا ہے میں تو باقی لوگ سے بھی ہی کہوں گی کہ آئیں اور دریائے جیلم کی جو ٹھنڈی ہوایں وہ لیں بہت مزا آتا ہے اور آکے ضرور انجوائی کریں بالکل ساتھ ساتھ جو ٹوریسٹ ہیں وہ بھی انجوائی کریں گے اور مقامی جو لوگ ہیں انہیں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور سیہات کو بھی فروغ ملے گا یقینی طور پر یہاں پر جو میکمہ سیہات کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات ہیں بالمیر آپ کا شکریہ